بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹو ریال جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو وارٹر اینڈ پاور ڈیولپنٹ اتھارٹی ینکہ وارٹر اینڈ لیٹس گورنمنٹ جوبز آگئے ہیں جس پر پورے پاکستان سے میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ایڈوکیشن کم سے کم میٹرک یا پھر اس سے زیادہ ہو تو دوستو ویڈیو مکمل دیکھیں گے اس چینل ٹو ریال جوہد اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ میں لیٹس جوہد اپ ڈیولپنے روزانہ کی بنیاد پر دیتا رہتا ہوں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلی ایڈوارٹرائزمنٹ میں سب سے پہلی جو اسامی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں پر دے سکتے ہیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر سترمہ سکیل پر آئی ہیں چار اسامیہ ایم بی اے ایم پی اے یا پھر ایم اے ان ایچ آر میں اگر آپ کو نے کیوئے تو اپلائی کر سکتے ہیں اوپن میرٹ کی تین اسامیہ مطلب آل پاکستان کیلئے تین ہے فاتح کی ایک ہے یہ پہلی اسامی تھی دوسرے نمبر پر چلتے ہیں دوسرے نمبر پر آئے اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل اس کی ہیں دو اسامیہ لاگ ریجوئیٹو اور یہ اوپن میرٹ پر اگر دیکھی جائیں تو سندھ اور کے پی کے کو دی گئی ہیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر سیکیورٹی کی آئی وے سترہ سکیل پر ایک اسامی ریٹ ایٹ فوجی حدرات اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی آفیسر کی ایک اسامی آئی وے یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ اوپن میرٹ پر اپلائی کر سکتے ہو یہاں پر جو سب سے زیادہ اسامی آئی وے ہیں وہ آئی وے ہیں جونئر کلرک یا کیم کمپیوٹر ٹائپسٹ جونئر کلرک بھی کہہ سکتے ہو کیم کمپیوٹر ٹائپسٹ ان دونوں جوز میں سے آپ لوگ کو کوئی بھی جوز دے سکتے ہو یا ان کی مرضی ہے جہاں پر بٹھائیں اس کا ہے ناوہ سکیل ستائیس سامیہ آپ لوگ میٹرک پاسو سی گریڈ میں اور پچاس فیصد نمبر ٹھیک ہے ٹائپنگ سپیڈ چالیس وڈ پر منٹ تو پھر آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی سی نالج بھی لازمی ہونا چاہیے تو میٹرک پاس ٹائپنگ سپیڈ ہے پڑی تو آپ لوگ یہاں پر لازمی اپلائی کریں ڈیسیبل کوٹہ بھی ہے دو اسامیہ پنجاب کی یہاں پر پانچ ہے اوپن میرٹ پر وومن کوٹہ بھی شامل ہے پنجاب کا ایک اسامی منورٹیز کا بھی کوٹہ یہاں پر شامل ہے اسی طرح سندھ دے ستے ہیں رورل کی دو اسامیہ سندھ یہاں پر وومن کی ایک ہے سندھ اربن کی تین اسامیہ سندھ اربن وومن کی ایک ہے کے پی کے کی بھی ہاں پر اسامیہ شامل ہیں بلوچستان اور فاٹا کی بھی اس میں اسامیہ شامل ہیں یہ تو تھی جونئر کلر کی ستائیس اسامیہ جس پر آپ لوگ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے تھے اب اپلائی کرنے کا طریقہ اور دوسری حساب کتاب کے لیے یہاں پر ویڈیو گوھر سے دیکھنا ہے دوستو آپ لوگ نے جانا ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ پر وہاں پر آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن ٹھیک ہے اس کا اپلیکیشن فارم آپ لوگ پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ پر مل جائے گا ویدن پندرہ ڈیز کے حساب سے اس پر اپلائی کرنے کی آخری طریقہ بن رہی ہے پانچ جون دو ازار بائی سے تو امیدوار ایک سے زیادہ سامیہ پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ چلان بھی بھر ہوگے ایک سو ستر پہ اور ٹیسٹ سارا حساب کتاب آپ لوگ بتا دوں پی ٹیس ٹیسٹنگ سرویس والے لیں گے یہ ایڈوارٹائزمنٹ میں نے نیچے لنک میں دے دیئے انٹرسٹڈ ہو نیچے لنک میں چلے جاؤ ملتے ہیں ایک اور جوب اپٹیٹ میں